موسیقی 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 چل رہا ہے اسی طرف فضل باتوں میں ہمارا وقت صرف ہوتا رہتا ہے اپنا کام دھندہ چھوڑ کر ہم اس طرح کی خبروں میں زیادہ دلچسپی رہتی ہے اور اسی میں زندگیاں گزر رہی ہیں اب تو بین روپیہ بھیز بدل کر محلے کا جائزہ لے رہے ہیں میں آج ڈیٹا چوری کے خبر پر اس پر روشنی ڈالنا مناسب سمجھ رہا ہوں نسل در نسل اسی طرح ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں اب آخری دور سے گزر رہے ہیں کچھ تو احساس پاس و لحاظ رکھو تھوڑا آنے والی نسل کی فکر کرو ہمارے اطراف ہمارے خلاف کیا کیا چل رہا ہے اس کا ذرا برابر تو احساس رکھو انتہائی نازوک وقت سے پوری ملت گزر رہی ہے کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے محلے سے کون کون گزرتے آپ کی نسلوں کی بربادی کرنے کے ساجش رچنے والے آپ کے محلے کے بند گھروں کو نشانہ بنانے والے چور بھی آپ کے گھر پر آپ کے دین پر حملہ کرنے والے بھی لیکن ہمیں یہ سب دیکھنے کی فرصت کہاں ہے ہمیں تو اپنے خاندان کے لوگوں کے ترقی سے اپنے دوست احباب کے کامیابی اور رشتہ دار اور اڑوس پڑوس کی گیبت سے ہی فرصت ملے تو بہت بڑی بات ہے جب تک ملت کا اقصر تک آنے والی نسل کے فکر نہیں کرتا تب تک موجودہ نسلہ اور آنے والی نسلہ کے قسمت میں سوائے گولامی کے کچھ نہیں ہی رہے گا آج جمعہ تھا کتنے مسجدوں سے حالات پر تفسرہ کیا گیا اگر مسجدوں سے حق بات کرنے کی بات کہتے ہوئے تو کچھ لوگ کمنٹ کے ذریعے بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں حق بات تو ہر طرف ہو رہی ہے آپ ہی کس مسجد میں جا کر کیا بیان سنتے ہیں معلوم نہیں اب اسے کیا کہا جائے نبی کی وفات کے بعد جتنا آج مسلمان ظلیل ہو رہے شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے لیکن لوگوں کو کہا کیا ہو رہا ایسا کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے آج بھی اگر حالات کو بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں تو مسجدوں سے حالات حاضرہ پر قطبہ دیا جائے اور محلے کے ذمہ داران کمیٹیاں جماعتوں کا بھی رول اہم ہوتا ہے کہ اجنبی محلے میں کس کام سے آیا ہے اس کی تحقیق کرے کب تک یوں ہی بے حس بن کر زندگی گزر بسر کرتے رہیں گے آنے والی نسل غلامی کی سرم تک پہنچ چکی ہے دولت مند امیر ساکاروں کے پاس ذہنی غلامیاں قبول کی جاری ہیں انسانی غلامی سے نکل کر اس خدا کی غلامی کے طرف لٹو جو سارے جہنوں کا بادشاہ ہے یقیناً دولت سے بھی کچھ چاہیے لیکن غلام ذہن کے ساتھ بڑے اپارٹمنٹ اور مہنگی کاروں میں بھی گھوم رہے ہو تو سکون یقیناً محسر نہیں ہوگا کیونکہ انسان کی فطرت میں آزادی ہے سیاہتی لیڈر میں تمہارا استعمال کر چناؤں کے بعد ٹیشو پیپر کی طرف فیک دیں گے بجھ صرف پتھر سے تراشے ہویاں نہیں ہوتے ہم نے دینی علماؤں سے سنا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ ہر کام جس پر ہمیں یقین ہے وہ سب شرک میں ہی آتا ہے خیر ڈیٹا چوری کے موضوع سے شروعی بات محلی کی حفاظت جماعتوں کی ضرمداریوں تک پہنچ جاتی ہے اجنبی کی اطلاع فوراں نزدیکی پولستانی کو کرنے کی کوشش کرے بیداری ضروری ہے اپنے لیے نہ سہی اپنے نسل کے خاتھی ہیں علمہ اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہم نے اس سے پہرے برگان نورت پر ریپورٹ برائی تھی اب کانگریس کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے دکجن کا بھی اسی طرح حال دیکھا جا رہا ہے سابی کے ملر رمیش کورچی رمیش گورل اور پرمہوتی چھوڑیا ایسا تین لوگوں نے اب تک کانگریس ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے حضیہ داخل کیے اور بھی فیر اسطویل ہو سکتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے خیرائی سے بھی خبر گشت کر گئے کہ بیلگام کے بڑے کانگریس لیڈر نے پارٹی فنڈ کے طور پر کروڑوں کی رقم پارٹی لیڈر کو دی ہے تو تقریبا 60 سے زیاد ٹکٹوں کا فیصلہ بھی اسی ساؤگار یعنی امیر لیڈر کے ہاتھ میں ہوگا لہٰذا جتنا اس لیڈر کے قریب ہوگا اتنا شاید جدہ ٹکٹ حاصل کر سکتا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے ان تمام کانگریس کا ٹکٹ حاصل کرنے والوں میں امیدویں تو نظر آ رہی ہیں پر کیا بھاجپا یوں ہی کانگریس کے ہاتھ میں حکومت ساوپے گی یہ بہت بڑا سوال ہے بھارت جوڑوں یاترہ کے بعد نئی امیر تو یقینا نظر آ رہی ہے پر جیسے ہم نے اوپر ڈیٹا چوری کا ماملہ ہو یا پھر ای بی ام پر بھی سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں کیا بھاجپا کو ہرانا آئی اتنا آسان ہے ایسی بھی بات عوام میں کرتے ہوئے دیکھا جا رہے ہیں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے ہیں تحادم شکریہ اللہ حافظ موسیقی